موسیقی کہ چار سال اس ملک کے اوپر مسلط وہ وزیر اعظم جو نلائک تو تھا ہی نا اہل بھی تھا لیکن جو چار سال ملک کو لوٹا اور وہ ملک کو اس لیے لوٹا کیونکہ فورن ایجنٹ تھا فورن ایڈٹ پولیٹیکل پارٹی کا سربرا تھا اور اس نے دو ہزار آٹھ اور اس سے پہلے جو فورن فنڈنگ لی اور دو ہزار آٹھ کے بعد جو فورن فنڈنگ لی دو ہزار تیرہ تک جس پہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے پانچ سال جھوٹے ایفیڈیوٹ جمع کرائے بطور چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے تین سو اکاون فورن کمپنیوں سے فورن فنڈنگ لی عمران خان صاحب نے چونتیس فورن نیشنل سے فنڈنگ لی عمران خان صاحب نے پاکستان میں کمپنی سے ممنوع فنڈنگ لی اور اس کو الیکشن کمیشن میں ڈیکلیر نہیں کیا بلکہ جو الیکشن کمیشن میں ڈیکلیریشن دی وہ ڈیکلیریشن جھوٹی ایفیڈیوٹ کی شکل میں دی پانچ سال تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ چور آٹھ سال بعد پکڑا گیا ہے یہ فورن ایجنٹ آٹھ سال بعد پکڑے گئے ہیں اور یہ ایسے فورن ایجنٹ ہیں جنہوں نے ایک پارٹی بنائی سیاسی جماعت کا سہارا لیا اور توشہ خانہ میں تم نے کیا کیا توشہ خانہ میں نوجوان جو نوجوان ہیں جو یہ گمرا کرتے ہیں ان کو سننا چاہیے پاکستان کی عوام کو سننا چاہیے کہ توشہ خانہ میں کیا ہوا توشہ خانہ میں جو آپ کو تحائف ملتے ہیں بطور وزیر آزم ان کو مس ڈیکلیر کیا تحائف لے کر ان کو ڈیکلیر نہیں کیا جو تحائف لیے توشہ خانہ کی پالسی کو بیس فیصد سے پچاس فیصد کیا اور بیس فیصد کے اوپر تحائف لیتے رہے اور تحائف لے کر جو پیسہ ہوتا ہے آپ اس پیسنٹیج ففٹی پیسنٹ دیتے ہیں تحائف لے کر اس کو بزار میں بیچ کر اس کے بعد خزانے میں پیسے جمع کرائے یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ توفہ آیا توفہ لے لیا اس کو ڈیکلیئر نہیں کیا اس کو بیچ دیا اس بیچنے کے بعد وہ جو انکم تھی اس کو ڈیکلیئر کرتی اس کو خزانے میں جمع کرائیا ایک سال کے بعد یہ پہلی دفعہ توشہ خانہ کی تاریخ میں ہوا ہے پچاس فیصد اس کی پولیسی تھی بیس فیصد پر لیتے رہے موصوف ان کو ڈیکلیئر نہیں کیا اس سے جو انکم آئی اس کو ڈیکلیئر نہیں کیا اور جو تحائف سامنے آگئے جو پکڑے گئے جو انہوں نے بیچ دیئے اس کے علاوہ جو تحائف لیئے ان کو ڈیکلیئر نہیں کیا یہ ان کی اصل حقیقت ہے اور اگر چوری نہیں کی تو رسیدیں دو لیکن چوری تو بہت چھوٹی چیز ہے یہ ملک کے خلاف پورا منصوبہ ایمپلیمنٹ کرنے آیا تھا شخص یہ نوجوان کو بیروزگار کرنے آیا تھا ملک کو مہنگا کرنے آیا تھا ملک کے اندر افراتفری انارکی فتنہ فساد پیدا کرنے آیا تھا وفاق کی آقائیوں کو تقسیم کرنے آیا تھا ملک کے دفاع کو کمزور کرنے آیا تھا ملک کے جو دوست ممالک تھے جتنے نام لوں جتنے وہ کم ہے جتنے مشکل وقت میں دوستوں نے پاکستان کا ساتھ دیا ان سب کو نراز کرنے آیا تھا کیونکہ یہ منصوبہ فورن فنڈنگ پہ بیس تھا یہ منصوبہ فورن ایجنٹ کا تھا جس کا نام عمران خان ہے اور آج پسینوں میں آ کر تم اپنے خوف کو چھپا نہیں سکتے جس جس نے اپنا حصہ ڈالا ہے اس میں وہ سب قانون کے کٹہرے میں آئیں گے اور نواز شریف کے ساتھ تمہارے پاس چار سال تھے عمران خان اب تم کسی پر الزام نہیں لگا سکتے تم نواز شریف شباز شریف نیشنل کرائم ایجنسی میں تم شباز شریف کے خلاف گئے ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی ایک دھیلے کی اپروپرییشن آف فنڈ ثابت نہیں ہوا ایک دھیلے کی منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہوئی ایک دھیلے کی اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں ہوا تم چار سال اختیارات کو بھی ناجائز استعمال کرتے رہے منی لانڈرنگ بھی کرتے رہے کرپشن بھی کرتے رہے فوراں فنڈنگ بھی منگواتے رہے ملک کو کمزور بھوکا نوجوان کو بے روزگار کرتے رہے وہ تمام الزامات جو جب تم دوسروں پہ لگاتے رہے اس کے مجرمات خود ہے عمران کان صاحب اس لیے یہ بات اب اس طرح نہیں بنے گی آج پاکستان تحریک انصاف کو اس فوراں فنڈنگ کے بعد لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں شہدہ جو جماعت جو چیئرمن شہدہ کی شہادتوں کے اوپر زہریلا کھیل کھیلے اور اپنے ٹرولز کو گئے جو پکڑے گئے جنہوں نے یہ کہا جن کے والدین نے معافی مانگی سعودی عربیہ میں مسجد نبی کو استعمال کیا وہاں نعرے لگوائے انسائٹ کیا اکسایا فساد فتنہ نفرت پھلائی آج ان لوگوں کو دستہ سال سزا ہو گئی ہے مجھے دکھ ہوتا ہے مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات پر کہ ان کے اکسانے کے اوپر وہ بچارے آج جیلوں میں اور دستہ سال کی سزا کٹ رہے ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ٹرولز کو انہوں نے استعمال کر کے شہدہ کے خلاف ان ان گریفٹ فیملیز کے جذبات کے ساتھ کھیلا یہ زہریلہ کھیل کھیلا صرف اس لیے کہ فورن فنڈنگ سے نظر ہٹ جائے یہ تماشاں مت کرو ملک کے ساتھ یہ کھیل مت کھیلو اس خطرناک کھیل میں ملک کو نقصان نہ پہنچاؤ یہ فورن فنڈنگ جو تم لیتے رہے ہو جو کمیٹمنٹ پوری کرتے رہے ہو جو ملک کے خلاف منصوبہ بندی کرتے رہے ہو جس کے اثرات آج پاکستان کے اندر ہر گلی کے اندر ہیں ملکی ریاست کے اداروں کو آپس میں تقسیم کرو ملکی ریاست کے اداروں کے اندر میوٹنی کی کالز دو بگاوت کی کالز دو اپنے ٹرانسکرپ پڑھاؤ لوگوں سے تمہیں شرم آنی چاہیے اور اپنی کرسی کو استعمال کرتے رہے جب اس کرسی پر مسلط تھے اور جس وقت وہ اقتدار اور وہ کرسی چلی گئی تو اس حوث کے اندر ملک کو آگ لگا رہے ہو نوجوان کو گمراہ نوجوان گمراہ ہونے والے لوگ بچے نہیں ہیں وہ عقل رکھتے ہیں وہ شعور رکھتے ہیں کہ ملک کے ساتھ ہوا کیا تم نے ملک کے ساتھ کیا کیا اور آج تم دو جھنڈے رکھ کر روز تقریر کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ میں جو دوسروں پر چوری کا الزام لگاتے چوری کا الزام لگاتے تو بنانے تھے کیسز دینے تھے عدالتوں میں ثبوت شباز شریف کو دو دفعہ جیل میں ڈالا تم نے کدھر تھا وہ سارا الزام اور سارے جو تم نے چھپن والیوم کبھی پچپن والیوم کبھی ساٹھ والیوم آپ کو شرم آنی چاہیے اب آپ نہ کسی پہ چور کا الزام لگا سکتے کیونکہ پوری ریاستی طاقت کو استعمال کر کے طیبہ گل کو اغوا کر کے نیپ چیئرمن کو کامپرومائز کر کے کیونکہ ایف آئی اے کے ڈی جی نے تمہاری بات نہیں مانی تھی آپ نے لوگوں پر کیسز بنوائے ان کو جیلوں میں ڈالا آج تمہارے ایفی ڈیوٹ سچے ہیں اور مریم نواز کی جو ٹرسٹیل اپنے بھائی کے ساتھ تھی اس کے اوپر اس کو جیل کرا دی سزائے موت کی چکی میں رکھوایا دو دفعہ پکڑ لیا ہتھکڑیاں لگائیں اور آپ کہتے ہو کہ آپ سے سوال نہ ہو پاکستان مسلم لیگ نون اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کی جماعت ہے پاکستان کو بنانے والی جماعت ہے پاکستان کے نوجوان کو روزگار دینے والی جماعت ہے اور واحد پاکستان کے تاریخ میں وہ وزیر آزم ہے پارٹی کا سربراہ ہے جس نے چالیس سال کا حساب دیا ہے اپنے مرہوم والد کا حساب دیا ہے اور ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی اور بلیک لوڈ ڈکشنری کا سہارا لے کر اکامے کے اوپر اس کو نکالا گیا کسی ملک کی تاریخ میں کسی نے اپنی بیٹی کے ساتھ روزانہ کی مدنیات پر نیب میں جا کر حساب نہیں دیا اس کا نام نواز شریف ہے کیونکہ اس کو پتا تھا اس کو پتا تھا کہ کوئی کرپشن اس نے نہیں کی اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں آج ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے کیونکہ ان کو پتا تھا انہوں نے سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا پینما کی انویسٹیگیشن کے اوپر آپ کی طرح نہیں تھے کہ تم نے جھوٹا الزام لگایا تو اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ملک کو آگ لگانے کی بات کرو میوٹنی کی کالز دو بغاوت کی کالز دو شہدہ کے شہیدوں کے ساتھ زہریلہ کھیل کھیلو اپنے ٹرولز کے ذریعے اس لیے اپنے موں پر نواز شریف کا نام نہ لو تمہارا ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے نواز شریف اس ملک کا تین دفعہ منتخب وزیر اعظم تھا اور جب جب اس ملک میں آیا آج پجھتر سال ہو رہے ہیں اس پجھتر سال میں صرف دیکھیں اس بات کو دیکھیں کہ جس وقت نواز شریف آیا ملک کو کیا تفہ دیئے ایٹمی قوت سے لے کر موٹر وے سے لے کر ماس ٹرانزٹ سے لے کر ڈیولپمنٹ سے لے کر سی پیک سے لے کر دفع سے لے کر کاؤنٹر ٹیررزم دہشت گردی کی جنگ اور امن ملک میں ڈالنے تک لے کر یہ تو کچھ چیزیں ہیں جو میں نے بتائی ہیں نوجوانوں کو پتہ ہے کہ آج جو وہ فور جی استعمال کر رہے ہیں وہ نواز شریف کا دیا با توفہ ہے اس نوجوانوں کے لیے یہ تختیاں لگاتے رہے کبھی نواز شریف کے ہیلتھ پروگرام پر تختی لگائی کبھی نواز شریف کے یوتھ پروگرام پر تختی لگائی کبھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو احساس پروگرام بنا کر تختی لگائی یہ تختیاں بھی نواز شریف کے منصوبوں پر لگاتے رہے پنجاب کے اندر کیوں شباز شریف کو اریشت کیا تھا کیونکہ فرہ گوگی کو چیف منسٹر بنانا تھا بشرا بی بی نے جو ارسلان صاحب کو کہتی ہیں کہ شہدہ کے خلاف کیمپین چلاو اس لیے شباز شریف کو دو دفعہ کیا تھا کیونکہ شباز شریف اگر باہر ہوتا تو تمہاری نلائکی کیسے اور تمہاری کرپشن اور تمہارا جھوٹ اور تمہارا ڈاکہ کیسے چھپ سکتا لیکن اب پاکستان کی عوام کے سامنے سب کچھ آگیا ہے کہ کون اس ملک کی خدمت کرنے والے ہیں کون اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی پاسداری چاہتے ہیں پالیمان کی پاسداری چاہتے ہیں اور کون اس ملک کے اندر آگ لگانے والے ہیں اس فورن ایجنٹ اور اس فورن فنڈنگ کے ذریعے جو آج ملک کے اندر یہ فتنہ فساد انتشار اور نفرت برپا کرنا چاہتا ہے لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ نوجوان ان کی اصلیت اور اصل چہرہ جان چکے ہیں اور اسی لیے روتے ہیں روز رات کو بیٹھ کے تو آپ چیخیں روئیں یا پٹیں آپ فورن ایجنٹ ڈیکلیئر ہو چکے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف افسوس ہوتا ہے مجھے سیاسی جماعت کے بارے میں یہ بات کہنے پہ لیکن اس کا ذمہ دار بھی عمران خان ہے جماعت کی ساکھ کو بھی کمزور کیا ملک کی ساکھ کو بھی کمزور کیا اور ملک کے دفاع کے اندر یہ دڑھاڑیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب یہ تماشا ختم ہو چکا ہے جی کوئی سوال دیکھیں مجھے اس بات کا پتا نہیں ہوکہ میں یہ ایونٹ میں تھی اس کی تفصیلات مجھے نہیں پتا میں انفرمیشن لے کر اس پہ بہتر طریقے سے رسپون کر سکتی ہوں لیکن جو جو اس تحقیقات کے اندر ثبوت دے رہے ہیں وہ شباز گل صاحب خود دے رہے ہیں اپنے بیانات کے اندر وہ سب کچھ خود بتا رہے ہیں اور یہ جیسے جیسے چیزیں آ رہی ہیں میں اس سے زیادہ تفصیل جانتی نہیں ہوں ابھی تک کیونکہ میں ایک ایونٹ میں صبح سے تھی ابھی میں جا کر اس کے اوپر تفصیل لے کر میں اس کو رسپون کر سکتی ہوں میں اس سے زیادہ تفصیل لے کریں اور ہی میں اس سے زیادہ تفصیل لے کریں کیا کہا آپ نے وزیر آزم صاحب کا جی ہر روز کرتے ہیں کیونکہ شباز شریف صاحب وہ وزیر آزم نہیں ہے جو کہیں کہ میں سویا ہوا تھا میں ٹی وی دیکھ رہا تھا میں لیٹا ہوا تھا میں اٹھا ہوا تھا تو مجھے پتا چلا ڈالر جو ہے وہ بڑھ گئے ٹیماتر اور علو اور پیاس کی قیمتیں میں ٹھیک کرنے نہیں آیا شباز شریف صاحب وہ ملک کے وزیر آزم ہیں جو سوتے نہیں اور دن رات ان کے یہ سوچ ہوتی ہے کہ وہ کس طرح اس ملک کے عوام کی جو تکالیف ہیں ان کو کس طرح کم کر سکتے ہیں ہر روز معیشت کے اوپر اجلاس ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ڈالر پرائس جو پیریٹی ہے روپی اور ڈالر کی وہ کس طرح کم ہو رہی ہے اور پاکستانی روپے کو کس طرح تقویت مل رہی ہے کیونکہ جو معاشی پولیسیز ہیں وہ اپنی صحیح سمت کے اوپر جا رہی ہیں صحیح ڈریکشن کے اوپر جا رہی ہیں اور انشاءاللہ جو وعدے عوام کو ریلیف دینے کے مہنگائی کم کرنے کے ترقی کو زیادہ کرنے کے ایکسپورٹس کو آگری کلچر کو آئی ٹی کو جو جو وعدہ اس بجٹ میں ہوا ہے وہ انشاءاللہ پاکستان کی عوام بالخصوص نوجوانوں کو ملے گا تینکیو جی